بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنو اور میری پیارے بھائیو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے ایک بہتی پیارے وظیفے کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں یاد رہے کہ رمضان کا آخری عشرہ بہتی مبارک عشرہ ہے اسی عشرے میں لیلت القدر کی رات ہے جس کو ہزار مہینوں سے افضل کہا گیا ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس عشرے میں خوب اللہ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے آج کا یہ وظیفہ دو منٹ کا وظیفہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے لیکن اس کی برکات ایسی ہیں کہ اگر آپ اس کو پورے یقین کے ساتھ بتلائے گئے طریقے پر کر لیں تو آپ کے بڑے بڑے مسائل فوراً حل ہو جائیں گے اس وظیفے کے کرشمات کیا ہیں اس حوالے سے ایک بہن کی کارگزاری بھی ویڈیو میں شامل کروں گا اور آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے رمضان کے آخری عشرے میں یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے بس ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تب ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے پیارے بھائیو رمضان کا مبارک مہینہ بخشش کا مہینہ ہے یہ مہینہ دعاوں کی قبولیت کا مہینہ ہے اس میں روزہ دار کی دعاوں کو قبول کیا جاتا ہے خاص طور پر افطار کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس لئے چاہیے کہ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں آپ نے اس عشرے میں رات کا یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے جو کہ دو منٹ کا وظیفہ ہے مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے آپ کو اپنی ایک بہن کی کارگزاری سناتا ہوں جو اسی عمل کے حوالے سے ہے یہ کارگزاری ملائزہ فرمائیے یہ بہن اپنے بارے میں بتاتے ہوئے یوں مخاطب ہوتی ہیں محترم اسلامیک ٹیچر السلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کو آپ کا درس سننے والے تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے رمضان المبارک قرآن مجید کا پڑھنا مبارک ہو نمازوں کا احتمام کرنا مبارک ہو ترہوی مبارک ہو اور ماہ رمضان کا تیسرہ عشرہ جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں وہ مبارک ہو اور اسلامیک ٹیچر اللہ پاک آپ کا درس سننے والے تمام تردکھی لوگوں کے دکھ درد اور مصیبت کو ختم فرمائے اور آپ کی نسلوں کو نیک اور صالح بنائے آمین اسلامیک ٹیچر میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب میں آپ کے درس میں آنے والی اللہ پاک نے کیسے کیسے میرے ان بھائیوں کی تقدیر بدل دی اسلامیک ٹیچر آج میں آپ کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی کار گزاری سناتا ہوں جو ہمارے لئے ایک معجزے سے کم نہیں ہے اسلامیک ٹیچر یہ بات ہے دوہزار اٹھارہ کے رمضان المبارک کی ابھی دوسرا عشرہ جاری تھا مجھے ایک بہن نے آپ کا درس ووٹس اپ کیا تھا جس میں آپ نے بتایا تھا کہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ آنے والا ہے وہ بہتی قیمتی عشرہ ہے اس عشرے میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رات کو دو منٹ کے لیے یہ تصویح کر لے یا اللہو یا ولیو یا والیو اللہ تعالیٰ کے ان تین ناموں کی دو منٹ تصویح کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے رزق کی اور دولت کی دعا مانگ کر سو جائے جب صبح کے وقت اٹھے تو اپنے گھر میں موجود روٹی یا چاول یا کوئی غلہ جو کچھ بھی موجود ہو تو ایک مٹھی اپنے گھر کی چھت پر ڈال دے اس عمل کو دو سے تین دن کرے انشاءاللہ یہ عمل کرنے والے کے دن پھر جائیں گے میں نے یہ عمل کیا اللہ پاک کے حکم سے ماہ رمضان میں ہی میرے کافی سارے مسائل ایک ایک کر کے حل ہونا شروع ہو گئے اسلامیک ٹیچر ہمارا یقیدہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے صرف اور صرف اللہ پاک کے عمر سے ہوتا ہے اور وسیلہ آپ بنے ہیں اسلامیک ٹیچر میرے خاون کا برطن بنانے کا کارخانہ تھا میرے خاون کے ساتھ دو پارٹنر اور بھی تھے جو کاروبار میں پچاس فیصد کے شراکتدار تھے ہوا کچھ یوں کہ میرے خاون کے ساتھ جو دوسرے پارٹنر تھے ان کا دوہزار بارہ میں انتقال ہو گیا ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹوں میں براست تقسیم ہوئی تو ان میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے وہ فیکٹری میں آ کر کام رکوا دیتے آپس میں لڑتے گالیاں نکالتے ان کے اس اختلافات کی وجہ سے میرے خاون نے تنگا کر اپنا کاروبار الگ کر لیا ان کو ایک نئی فیکٹری کی تلاش تھی پانچ ماہ کے بعد انہیں ایک اچھی جگہ ملی جو فیکٹری کے لیے بہت بہتر تھی ہم نے اس فیکٹری کے لیے اپنی فیملی دوستوں سے کافی بڑا قرض لیا جو کہ بارہ کروڑ روپے کی رقم بنتی تھی الحمدللہ فیکٹری ایک نئے نام کے ساتھ ہم نے ایف بی آر سے ریجسٹر کروائی ہمارے لیے ایک اور پریشانی یہ بھی تھی کہ جب سے فیکٹری نئے نام سے ریجسٹر کروائی تو کام بالکل نہیں چل رہا تھا یقین مانی اسلامیک ٹیچر دوہزار سترہ میں ہم پر ایسے حالات بھی آئے کہ ہم نے کئی کئی دن فاقع برداشت کیے مگر دوہزار اٹھارہ ہمارے لیے خوشحالی کا سال تھا ماہ رمضان میں جیسے ہی آپ کا بتائے ہوا عمل شروع کیا تو آپ یقین مانیے ان دنوں پورے پاکستان سے ملک کی مشہور ترین کیشن کریو سے بہت بڑی تعداد میں آرڈر آنا شروع ہوئے وہ لوگ ایڈوانس میں بوکنگ بھی کروانا چاہتے تھے پھر اللہ پاک نے اس عمل کی وجہ سے ایسے حالات بدلے کہ ایک ماہ کے اندر اندر ہی تیس کروڑ روپے کا فائدہ ہوا اب الحمدللہ ہمارے زیادہ تربرطن پاکستان سے باہر پسند کیے جاتے ہیں اور ہم سالانہ نوے لاکھ کے قریب اہب بی آر میں ٹیکس جمع کرواتے ہیں اسلامیک ٹیچر میری آپ سے گزارش ہے کہ میری کارگزاری کو اپنے درس میں اس موقع پر ضرور بیان کریں تاکہ پریشان حال اور دکھی بہن بھائی اس عمل کو کر کے اپنی پریشانیاں دور کر سکیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں شامل کریں پیارے بھائیوں اور میری بہنوں آپ نے ملائزہ کیا کہ اس وظیفے کی کیسی طاقت ہے یاد رہے کہ جب بندہ ہر طرف سے مایوس ہو کر اللہ کے در پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مایوس نہیں کرتا کیونکہ اللہ کی ذات غنی ذات ہے اور وہی ہر کسی کا ولی اور والی ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے بہت ہی زبردست وظیفہ ہے اور اس عمل میں پرندوں کو دانہ ڈالنے کا عمل ہے وہ بھی بڑی برکات والا ہے فجر کے بعد جب پرندے چہ چاہاتے ہیں وہ دراصل اللہ کی تصویح بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت جب آپ ان کو دانہ ڈالیں گے تو خود ہی سوچ لیجئے کہ آپ کے لئے پرندوں کی جو دعائیں ہوں گی وہ آپ کو کس قدر فائدہ دیں گی یاد رہے کہ پرندوں کو دانہ ڈالنا اس وظیفے کا حصہ ہے اس لئے آپ نے اسے اگنور نہیں کرنا وظیفے کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے اس وظیفے کو آپ اپنے بستر پر لیٹے لیٹے بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتر تو یہ ہے کہ جائے نماز پر اس عمل کو کیا جائے دو رکعات نماز صلات الحاجات کی نیت سے پڑھیں اور اس کے بعد دو تین منٹ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں یا اللہ ہو یا ولی ہو یا والی ہو کا ورد کریں تعداد مختص نہیں ہے دو تین منٹ میں چاہیں تو ایک تصویح مکمل کر لیں یا بغیر تصویح کے ہی جتنی بھی تعداد ہو جائے پڑھیں اول و آخر درود پاک ضرور پڑھئے گا دو تین منٹ ان ناموں کا ورد کرنے کے بعد اپنی حاجت اپنی مراد کے لیے دعا مانگیں اور سو جائیں صبح جب اٹھیں تو اپنے گھر کی چھت پر پرندوں کے کھانے کے لیے کچھ بھی ڈال دیں بس اتنا سا عمل ہے اس کو آپ نے رمضان کے آخری عشرے میں لازمی کر لینا ہے تین دن یا سات دن اس عمل کو کریں جتنا یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں گے اتنا جلد آپ کو نتائج دیکھنے کو ملیں گے ویڈیو کو جانے سے پہلے شیئر ضرور کیجئے گا آخر میں اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستوں اور پیاری بہنوں ایک بہت اہم پیغام ہے جو آپ تک پہنچانا ہے اس مقدس مہینے میں غریبوں کو بھوکا مت سونے دیں اسلامیک ٹیچر کے پلیٹ فارم کے ذریعے غریبوں کی مدد کریں ان کی پیٹ بھری دعائیں حاصل کریں آپ کے سامنے ہمارا بینک اکاؤنٹ نمبر درج ہے اس مبارک مہینے میں آپ زکاة صدقات اور عطیات سواب دارین حاصل کریں پیارے بھائیو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی تین تیرائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین